بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے ان بریڈ سے بنے ایک اور زبردست سنشتے کی ریسپی لے کر آئے ہیں جو کہ بنانی بہت آسان ہے اور بن بھی یہ منٹوں میں ہی جاتی ہے چلیے بسم اللہ کرتے ہیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیے ہیں بریڈ کے چار عدد سلائسز اور اب ہم ان کی یہاں پر کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے ہم اس کی سٹرپس کاتیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم ان کو کیوبز میں کٹ کر لیں گے یہاں پر سارے بریڈز کی ہم نے کٹنگ کر لی ہے چلتے ہیں ہم آگے کے پراسس میں یہاں پر ہم لیں گے ایک قدد پین اور یہ بریڈ کے سلائسز جن کو ہم نے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس پین میں ڈالیں گے اور ان کو ڈرائی روست کر لیں گے ان کو ہم تب تک روست کریں گے جب تک کہ یہ گریسپی نہ ہو جائے اور فلیم جو ہے وہ بالکل لو رکھنا ہے آپ نے یہ دیکھئے یہاں پر چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں ان کو ڈرائی روست کرتے ہوئے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اچھی طرح سے کرسپی بھی ہو چکے اور ان کے اوپر ایک خوبصورت سا کلر بھی آ چکا ہے چلتے ہیں آگے کے پراسس میں اب ہم پھر سے ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس چار ٹیبل سپون چینی ہے چینی کو ایڈ کریں گے اور تھری ٹیبل سپون ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے مکس کر کے یہاں پر ہم اس کا ایک شیرہ سا تیار کر لیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دو عدد ہمارے پاس علاچی ہیں علاچی کو ایڈ کر دیں گے اگر آپ کے پاس علاچی پاورڈر ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مکس کریں گے اور یہاں پر اس کا ایک شیرہ سا تیار کر لیں گے یہاں پر شیرہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس مکھن ہے مکھن ایڈ کریں گے اس میں اور مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے اور یہاں پر ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اس مکھن کو بھی اچھی طرح سے پکا لیں گے یلی جی مکھن اچھے سے پک چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ روست کی ہے وہ ہمارے پاس بریڈز ہیں ان کو ہم ڈال دیں گے ان کو ہم تقریباً ایک منٹ کے لیے اس شیرے میں پکا لیں گے چلتے ہیں پھر فائنل لوگ کی طرف تو یہ لیجئے ماشاءاللہ الحمدللہ کرسپی بلیڈ پاپ کون بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یقین کریے کہ یہ بہت زبردست تیار ہوئے ہیں بچے تو اسے دیکھ ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے آپ چاہیں تو صبح ناشتے میں کھا سکتے ہیں چاہیں تو آپ اسے شام کی چوئے کے ساتھ انجوئے کر سکتے ہیں ضروری سے اپنے گھر میں ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ